دسویں پاچھا دا حکم ہے ان گریب سکھوں کو دوں بادشاہی پر بڑا افسوس ہوندہ ہے جدو آپ بادشاہی دے اوڑی 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 اوڑا پاکے کانگرسی سرکار بادلدی سرکار ہونام اپنی پارٹی جس سرکار بنا دنے ہیں اے ساڑی بادشاہی ساڑے راج دے بلکل خلاف ہے ہی ہے میں مینا گروہ گووینسن مرد نمی دنے ہیں کی مرد سچے پاچھا مانگی دے دنے ہیں تسی جڑے چاڑی مکتے سی اوڑنہ دار بیدعوہ پاڑتا سی یہ پاڑتا سی کہ اسی چاڑی مکتے ہیں تو مارے تا نہیں اسی بھی اپنا راج مانگ دے ہیں جو تسی سنوں حکم کہتا ہے ان گریب سیکھوں کو دو بادشاہی پھر ماراچ دسویں پاچھا سجاجے ہر کھنا ہوئے تاکی ہوئے ستھکاریوں ساتھ چھنگٹی نمرتہ ساتھ آپنو فتح ارض کر دیں واہکنجی کا خالصہ واہکنجی کی فتح آپ دے علاقے دے بید جتھے دن پاچھایاں دے چرن پہی ہے اتھے آکے بہت سنوں ہونچنا ملدہ ہے گروہ نانک صاحب سی میں پاچھا دس میں پاچھا گروہ نانک صاحب دا حکم سے نہ سی ہندو نہ سی مسلمان یہ دا مطلب ہے کہ گروہ نانک صاحب نے ایک نمی قوم ایک نمہ ترم ایک نمہ مجب ایس ترتیریوں تے پاتا اور سانوں فقر ہے کہ اسی سکھے گئی ہیں چھے میں پاچھا نے سوچیا کہ ترمدی رکھی صرف پاٹھ کر کے نہیں ہندی انہیں نے اپنے پہلے حکم نامے دمیچ لکھیا کہ ہون سنگت دربار دمیچ پیسہ یا ہور چیز نہیں لے کے آوگی سنگت ودیہ کھوڑے تے ودیہ اصلہ لے کے آوگی چھے میں پاچھا نے سنو باچ دتے جڑے اوز پڑے صرف راج کرن بڑے موگل باچھا چک سہ دے چھے گے مہراج نے سنو کوڑے دی سواری بکھری اوز جمانے دے بیٹ صرف مسلمان کوڑے دی سواری کر سہ دا چھے تونو تے مینوں برابتہ دتی آہ دو تین سال ہوئے ہیں میں خباران چھپڑیا کہ اپنا رنگریٹا جا جلتوین اپنی بیات جارے ہیں سی کوڑے جی سواری برگجروات جتھو ساڑے پرائیم مینسٹر مودی صاحب ہوندے ہیں اوٹھوندے کے اکٹرواد لوکہ نے اوز کوڑ سوارنو لاکھے انہوں جنو مارتا ایس سارے پنجاب تے سکھانے بیٹھا ہے کیسی براب برے ہیں بیبیاں بھی براب برے ہیں ساریاں گوتہ بھی براب برے ہیں تیسات سنگا جی پھر بابا بیٹی چندرے ماراج دے لئی چھے میں پانچھا دے لئی لاہور دے کھلے دیویٹ میں دو مدیہ عرب دے کوڑے سی جی جی سواری بادشاہ جانگیر کرتا سی گا میں پچھے پاکستان گیا سی تے میں انہوں نے پچھیا جڑے جڑے افسر سی گے کی بابا بیٹی چندرے جہاں گیر بادشاہ دے کوڑے کتھو کنگے تے انہوں نے ملو دسیا کی ایتھو چھاڑا مروائیاں سو جدو تُسھی پاکستان جاندے ہو تُسھی اپنا اتھیاس دیکھتے آئے ہو جڑا او تھندہ جی بیرہ لہور دا او دے اگے پنگیاں دی توپ ہے پنگیاں دی توپ نا نا پنا زمزمہ توپ سی پر جدو پنگیاں پس لانے احمد صاحب جلی تو او توپ جبت کر لی او دا ہمنا پنگیاں دی توپ ہے لہور دے اگے جتھے عجیب کھا رہے ہیں او تھے لگی ہوئی ہے سارا سڑا ورسا لہور دے وچ ہے جدو تُسھی جاؤں ننکانہ صاحب پنجہ صاحب دیرہ صاحب کرتار پر صاحب تے تُسھی اپنا اتحاس دیکھ کے آؤں گے کی کھڑا امیر ہے سڑا اتحاس تے دس میں پاچھا او بھی یہ تھے اپنے پیر راکھے گئے ہیں فقر ہے اس ترتیدہ دس میں پاچھا دا حکم ہیں ان گریب سکھوں کو دوں بادشاہی پر بڑا افسوس ہون ہے جدو اپنو بادشاہی دے ووٹا پاک ہے کانگرس نی سرکار بادلدی سرکار خون عام اپنی پارٹی جس سرکار بنا دنے ہیں اے ساڑی بادشاہی ساڑے راج دے بلکل خلاف ہے ہی ہے میں مینا گروہ گووین سنگ مرد نمی دنے کی مرد سچے پادشاہ مانگی دے دن تسی جڑے چاڑی مکتے سی انہ دار بدعوہ پاڑتا سی جے پاڑتا سی کی اسی چاڑی مکتے ہیں تو مارے تا نہیں اسی بھی اپنا راج مانگ دے ہیں جو تسی سنوں حکم کیتے ہیں ان گریب سکھوں کو دوگ بادشاہی پھر ماراچ دسویں پاچھا سڑا جے حرک نہ ہوئے تکی ہوئے سڑا حرک ہے کی جو تسی چاڑی مکتے ہیں چونوں حج دے دین بکشتہ پھر ساڑھے اُتھے بکشت شنی ہیں اے جڑا الگ ہے ایک پاسے سنت جنیل سنڈرہ وڑی اندر لکھ ہے دودھے پاسے تیڑائے اپنے کون کے ساتھ دا اندر لکھ ہے تے تسی سارے ایس اندر لکھے دے جم پاڑو میں نے توڑے اکتے بہت فقر ہے تے میدہ ہیں گئے ہیں آج تو دس دن بعد سارے ہندوستان دیویڈ وڑیڈ رپبلک ڈے گنتنتر دیویڈ انڈیا دی حکوپٹ بناؤں گی چھپی جنوریڈو ایک چھپی جنوریڈ کی ہے ایس دن دے ہوتے جڑا سبزہ ہنڈ بڑے ہیں اوشنو ہندوستوانے انیسو پر جبی پنجاد ویچ چھپی جنوریڈو لگو کیتا ہے پر ساتھ سنگا جی ساڈے جڑے دوڑ بہندی سیگے سبزہ ہنڈ کمنٹی جے صدار حکم اسے جے صدار پاپندر سنگمان دوڑ بہندیا نے ایک سب داندیو تے دسکت نہیں کیتے کیوں نہیں کیتے انہوں نے کہا کہ گاندی نیرو نے انیس سو سمتاری تو پہلنا سانو بشواس دتا سی کہ جدو انگریز چلیا گیا تا سکھانو ایک اے ہو جا چھتا دماغے جتھے وہ اپنی ازادی مان سکنگے تُسری جنہ بھی ساڑھے نار بیجے کیتے مک کر گے پھر اسی دسکت نہیں کر دے تو نو پتا ہونا چاہیتا کی سکھن مہندیا نے دسکت سبزہ اندوتے نہیں کیتے ہیں اے سے کرکے اے سے چھبی طریق نو دس دن کے جاکے اپنے اپنا روز پر ہٹاوا کرنا ہے ہر ایک کر دے اٹھے کیسری چندہ ہونا چاہیتا ہے ہر ایک کر دے اٹھے جتھے ہندوستان دا ترنگا چھڑوں گا اٹھے ہر ایک کر دے اٹھے اپنا کیسری چندہ ہونا چاہیتا ہے حضرت کروں ہے انہا تسے جرور کر سازے ہو اور جرور کر دے ہو کسی سارے پریاں دے بیٹizi باہر دے منخان دے بیٹimir میں باہر دے ملکان دے بیٹ Vielleicht ہمجی کیسری چندہ ہونا چاہیتا ہے بیچسوارے روز پر ہٹا جسنلا ہترا جلحت ملکان دے بیٹیں سلحل حضرت تو مہندی بísان lifelong ہمalah محضر کی ملکان دے بیٹ nossa خیالی کام کر دے بیٹ پاہر پھولیے دوسری باسپتی بیجنیوں اتھے پنتاری سور پیہ پاہا ہے جے اپا پاک پاکستان دا بوٹر ٹپ کے ایران پونٹ دیئے اتھے باسپتی ساڈی نو ہجار پیہ کنٹر بکری ہے پاکستان دے بیجن آج کنکتی توٹ ہے ساڈی پڑھ پڑھے پہی ہے اسی اپنی کنک پاکستان دے بیجنی پیج سا دی پر سنٹر دی ہندو تما ساڈا رکن دی ہے کی اتھو دوائیاں ہوں گئے ہیں اصلہ ہوں گئے میں کہنا ہوں کی سنٹر نے پیرا دیل دلائی ساڑی ہاتھ دے بی ایس ایف تے ملٹری کھڑی کھتی ہے پیرو اصلے نو تے جنے نچے ہوں گئے اور نہ نکشوں نہیں روک دے پھر ساتھ سنگ جی میں پوچھ دیں کہ یہ پاکستان بڑا ہے پھر چین دے نار ہندوستان بپار کیوں کرتا ہے چین نے انیس سو بات دیویٹ چاری ہزار سکوئر کلومیٹر ساڑی لداخ دی ترتی نپنی ہے تے ہونے دو ہزار بی تے دو ہزار بائی دویٹ دو ہزار کلومیٹر ترتی ہونے نپنی ہے ساڑی سنٹر دی سکار تے ساڑی فوٹ دیش دی رکشہ نہیں کر سا دی ہے ایس کرکے جے پاکستان مڑا ہے پھر جسوی بپار دشمن دیش دی نار کر دیو تے او دو پھر تونو شرم نہیں ہو دی ساڑی اوکتے تونو تنو دیو تی پاکستان نیہ جنگی جے اسی تو ڈنار رڑی ہے فراک دلی جنار پھر ساڑی اوکتے تو ڈاپرو ساچونی بن دا تو نمہ دس دیں اٹھارہ سو اننجا دے بیٹ ساڑی سکھ راج انگریجہ نے فتح کر لیا تھی انگریجہ تھے انیس سو سنٹالی تک رہے ہیں کنے سال ہوگے میرا خیال چھانمے سال ہوگے اٹھانمے سال ہوگے انیس سو سنٹالی تک رہے ہیں ہندو تک راج ہوئے ہیں آج دو سو دو ہجار تائی دیو چپاڑ بند ایتھے بول رہے ہیں کنے سال ہوگے میرا خیال چھتر سال ہوگے اٹھتر سال تسیتے میں انگریج دی گلم بھی کٹی ہے تیچھتر سال آج جسی ہندتوہ دی گلم بھی کٹ رہی ہے کنے سال ہوگے ہیں کنے سال ہوگے ہیں کنے سال ہوگے ہیں آج جس تلوار دینار سارا کوش فتح نہیں کیتا جندہ اے دی تھا تھا تے سانو بوٹ مل گئی ہے جے بوٹ ہپا سورتھ دے نال پائیے یہ تصادی جڑی انگریجہ نے ازادی کھوئی سی جڑی ہون ہنگزتوانے کھوئی ہے آپ پھر ازاد ہو سکتے ہیں عیدے پہ چھکیڑی ماری کرنا آپ پھر ازاد کر دیئے پھر ازاد ہو ان ساٹھے دو بھی دیپ سنگھ ستو تے موسیوار سرکار نے ختم کرتے ہیں اے ساٹھی اگلی اول والی پر نیری سی جڑی میرے بجرکڑوں میری تنوار پھر سا جی سی پر جڑا بھی ساتھ ڈالنی جو روپرد ہے اوہ سنوے سنٹر دیا سکارا مار کے شہید کر دنی ہے سو ساتھ سنگھ جی فکر نہ کریو اسی قدی ہے پانتھ جیویں ہمیشہ پانتھ جیوڑ دیگل کر دی ہے میں مرا پانتھ جیویں کل بھی میں مقصر صاحب بکھے کہ ہے کہ مارات سچے پانتھ جائے دسویں پانتھ جائے میری موت بسترے دے میں چھپے دین آئی نہ کرسیتے بیٹھے کے آئی میری موت جمعے میں ساڈے بھی رہنی سنت جنیل سنگھ سے ہڑنا مڑھنی آئی ہے کھڑے ہندی ایس طرح نبوت آئے ایس کرکے میں گن میں نہیں رکھ دا میں کہنا ہوں کہ جنہیں اوڑے آساد ہے میں پندھ نکل کر دے پندھ میری وار ہے میرے فوج ہے میں یوں کسے تو ڈر نہیں ہے سو ساتھ سنگجی اے بیرہ دی ترتی ہے تے تسی دیکھو میلے رویٹ کنے اپنے جوان چھے سے پھوٹ دے اچھے ہے تجھے چھے سے پھوٹ دے اچھے پیس ترتیجن جب نہیں ہے پھر چھوے دی جدگی پھکھائے دی جدگی آپ کیوں جی رہے ہیں میں مرار پندھ جیویں اے روڈ تسے ارداس کرے کرو جی دی جنار ساتھی گلمی ختم ہوئے گریب بندہ کردانے اون چھاڑی لکھ ساتھے نوٹ وان بے رزگار ہیں جے پھوٹ پاکستان دینار کھل جے ساتھیاں جنسانیاں خیمتہ ودن مزدوری ودے ساتھی ٹرانسپورٹ ہوئے ٹرانسپورٹ دے ویٹ جڑے پیرزگار نوٹ وان ہے وہ ہوتھے ٹرک کا بسانو سنبڑ پانچ ساڑے اٹھے گلمی چھڑی ہوئی ہے ایس گلمی نو توڑنڈا ساڑا اجے دن دی کرتا ویرو بیبیو آو آج ایس تکتو پرے دی ترسی تو تو پران کریے کی ایسی ازاد ہونا چند ہیں اور چھبی جنوری تو پرنا پچی جنوری نو ہر ایک دی چھاتھ دے اٹھے کیسری نشان چھوڑ دا شروع ہو دے انہا چھوڑ دا دن آل ہر اٹھے کیسری مارچ کر رہے ہیں مال بے والے برگاڑی پانچڑ گے دعا پے والے جنندر پانچڑ گے مجھے وڑے ترن ترن صاحب پہنچنگے سو چھبی تریق نو کیسری نشان بھی چولے تیٹے چھبی جنوری نو برگاڑی جلندر تے ترن ترن صاحب ساڑے اکرہ ٹھوڑا سارے جتے درن ترن بہت 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 رنی ہوتا ہویا سارے اندوں فتح کر دے وائکنی کا خانصہ وائکنی کی فتح